آز احادیث میں تو آپ نے فتنوں کا ذکر کیا ہے اور ان ساتھ ہی اس حدیث میں ان فتنوں سے بچنے کا بھی طریقہ بیان کر دیا ہے اور خدا کا واسطہ ہے دنیا داری میں ہم بڑے مگن ہیں ہماری توجہ ہی اس طرف نہیں ہے سچے نبی فرماتے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا سے آپا میں دیکھ رہا ہوں کالی رات کے اندیروں کی طرح فتنے تم پہ نازل ہونے والے ہیں تم پہ گرنے والے میں دیکھ رہا ہوں وَتَّقُوا سِعَبَا ڈر جاؤ کئی حدیثوں میں میں بَادِرُو بِالْاَعْمَالِ قَبْلَ الْفِتَن سِعَبَا فتنوں سے پہلے پہلے عمل کر لو جتنے کر سکتے ہو کہیں فتنوں کے سبب سے تمہارا ایمانی نہ بگڑ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب کے لیے سِعَبَا ایسے فتنے بھی آئیں گے يُسْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ مُؤْمِنَا سُبْو بَندہ مُؤْمِن ہوگا لیکن فتنہ اس کے ایمان کی تباہی کر دے گا رات تک وہ کافر ہو چکا ہوگا ایسے ایمان برباد کرنے والے فتنے نکلیں گے رات کو مومینِ سُبْو ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا ایسے فتنے اور مال کی افاظت کے لیے بڑا کچھ کرتے ہو دولت کی افاظت کے لیے بڑا کچھ کرتے ہو سونا چاندی محفوظ کرنے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہو کبھی فتنوں سے بچنے کے لیے ایمان کو بچانے کے لیے بھی فکر کی ہے کہ یا اللہ فتنوں کا یہ دور ہے کہیں میرے ایمان کے اندر فتنوں کے سبب سے بھئی مہنی پیدا نہ ہو جائے کہیں میرا ایمان کمزور نہ پڑ جائے پیارے بھائیو بڑی ضرورت ہے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے آپ مسجد سے باہر نکلیں باہر کیا نکلنا ہے مسجد میں بیٹھے ہی کتنے فتنوں کا ہمیں سامنا کر پڑ جاتا ہے مسجد سے بندہ باہر جاتا ہے قدم قدم پہ فتنوں کا سامنا ہوتا ہے بندہ اس کو اس نظر سے دیکھنا ہی رہا ہوتا اور پیارے بھائیو خدا را سمجھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت ہے نا آپ نماز پڑتے ماہ عشاء کہتی ہے کوئی نماز ایسی نہیں جو سجے پیغمبر علیہ السلام نے پڑی ہو اور آپ نے اس نماز میں ان چار چیزوں سے اللہ سے پناہ نہ مانگی ہو اہمیت سمجھے نا ساری زندگی نمازیں میرے سجے نبی نے پڑی فجر پڑی زہر پڑی اثر پڑی مغرب پڑی عشاء پڑی تحجد پڑی عشراق پڑی فجر کی سنتے زہر اثر مغرب عشاء کی سنتے کوئی بھی نماز پڑے آپ جب تشہود پہ بیٹھتے ان کل مہت کے ساتھ اللہ کی پناہ پکڑتے اللہم انی آعوذ بکا من عذاب القبر اللہم انی آعوذ بکا من عذاب القبر وَمِن فِتْنَةِ مسیح الدجال وَاوذ بکا من فِتْنَةِ وَمَحْيَا 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 وَاوذ بکا من فِتْنَةِ مَحْيَا وَمَحْيَا وَمَحْيَا اور بھائیوں پڑتے ہونا اللہ کا فضل ہے ہر اہلِ حدیث پڑتا ہے بچوں کو بھی دعا یہاتا ہے لیکن کبھی توجہ نہیں کی یہ ہے کہ ہاں کیا پناہ مانگتا ہوں چلو دجال کا فتنہ ہے بہت بڑا فتنہ ہے سچے نبی نے بنایا جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک سب سے خدرناک فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہے صحابہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرائیا ہو اتنا خدرناک فتنہ ہے جنت جہنم ہاتھوں میں لے کے پھرے گا بار سے برسائے گا خزانے نکالے گا اور یہ جو پیروں کی کرامتیں دیکھ کر لوگ اپنا ایمان تباہ کر لیتے سب دجال کے پیچھے لگے ہوں گے میرے نبی نے یہی وجہ ہے ہار نماز میں پڑا کرتے وَعَوْ سُبِقَ مِن فتنہ دِل مسیحی دجال اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچا دے صحابہ یقین جانے حدیثیں پڑے صحابہ غمغین ہو جاتے ان حدیثوں کو پڑھ کر سن کر عمل کر دے پھر آ کے آپ کیا کہتے وَحَا اُوْ زُبِقَ مِن فتنہ دِلْمَحِيَا وَالْمَمَحَدْ پڑتا روزانہ ہے آج مغرب میں بھی پڑھا ہے جمعے میں بھی پڑھا ہے پڑھا رہا ہے لیکن کبھی توجہ دو کر یہ سجے نبی نے کہا کیا ہے اللہ میں زندگی کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں موت کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں زندگی کے فتنے قدم قدم پہ سامنا کرنا پڑتا ہے فتنوں کا قدم قدم پہ ایمان کو کمزور کرنے والے محمولات ہوتے ہیں اب بھائیو دل لگی سے دعا کیا کر اس عظم سے کیا کر اللہ میں کمزور ہوں تو اپنی رحمت سے مجھے فتنوں سے بچا دے اپنی رحمت سے فضل کر دے اور میرے سجے نبی پریشان ہو جاتے جب فتنوں کا تذکرہ کرتے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے چار ہزار انچاس اس حدیث کا نمبر ہے سنن ابن ماجہ میں کتاب الفتن میں امام ابن ماجہ نے تذکرہ کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راہ بھی ہیں کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم ونہنو فی السفہ فقال یا معشر المہاجرین خمسن ازبط لیتم بہنن اعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاہشتو فی قوم قدتو حتی یعلنو بہا اللہ فشاہ فیہم التعون والاوجہ اللہتی لم تکن مزد فی اصلافہم اللہذی مزو ولم ينقصو المکیعلا والمیزانا اللہ اخیزو بسینینا والشدت المعونة و جوری سلطانی علیہم ولم ينقصو احد اللہ و احد رسولہ اللہ صلی اللہ علیہم ادو من غیرہم و من لم تحکم ائمتهم بی گتاب اللہ پاک پیغمبر کی حدیث ہے سنن ابن مہجہ کے اندر آپ ایک دن باہی رہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم مسجد میں تھے صفحہ کے مقام پہ بیٹھے تھے اللہ وہاں کی زیارت نصیب فرما دے سب کوئی نصیب فرما دے ایٹیلی آمین ہے فیصل آباد ایرپورٹ تک نہیں جان رہی میرا مطلب ہے مکہ مدینے جانا ہے آمین کہیں اللہ سب کو مدینے لے جائے اللہ مکہ بھی لے جائے اور مدینے بھی لے جائے اللہ آپ کو لے جائے وہ صفحہ کا چبوترہ جو یہاں پہ بنا ہے کبھی بیٹھ کے نہ تصور پیچھے لے کے جائے کرے چودہ سو سال پہلے پیغمبر کے اصحاب یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے پاک پیغمبر تشریف لائے کرتے تھے گفتگو فرمایا کرتے تھے کہتے ہیں ہم صفحہ کے مقام پہ تھے محبوب آئے حرمایاء مہاجرین کی جمحات میں اللہ سے پناہ پکڑتا ہوں فتنے فتنے قوموں کو ایمانوں کو برباد کر دیتے فکر کر اپنے ایمان کی یہ گل کائنات جمع کر دی جائے اس کے سونے چاندی ہیرے جوائرات جمع کر دی جائے اس کے یورو پونڈ درمو تینار جمع کر دی جائے اللہ کی قسم تیرا ایمان قیمتی ہے تیرا ایمان زیادہ اہم ہے دنیا کی کوئی حصیت نہیں تیرے ایمان کے حاگے حفاظت کر اس ایمان کی پناہ پکڑا کر اللہ کی انشار سے اور فتنے سے آپ تشریف لائے صحابہ پانچ فتنے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں میری امت میں وہ فتنے نہ آ جائے لیکن محبوب کہتے اعوذ باللہ اور چودہ سو سال قبل تیرے میرے لئے دعا کر رہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ قسم کے فتنے صحابہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میری امت کو بچانا پہلا فتنہ کیا ہے لَمْتَ ذُهُورِ الْفَاحِشَةُوْ فِي قَوْمِنْ قَدْتُوْ حَتَّى يُعْلِنُوْ بِحَا حرمہ فہاشی جس قوم میں عام ہو جائے پھر اس کا اعلانیاں اظہار کرے فلمیں دیکھتا ہے موسیقیاں سنتا ہے گانیں دیکھتا ہے گندے ویب سائیڈ کا وزڈ کرتا ہے حلاق سے آری ویب سائیڈ پہ جاتا ہے فوش بے حیائی پہ مبنی کام سر انجام دیتا ہے جو کوچھ رستوں میں کھڑا ہو کر لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے جھوٹی آئیڈیاں بنا کر لوگوں کی بیٹیوں کو فرینڈ رکویسٹ بھیجتا ہے بیس بدل کر چیٹ گندی کرتا ہے لَمْتَ ذُهُورِ الْفَاحِشَةُوْ فِي قَوْمِنْ قَدْتُوْ اور جن فِدْنوں نے امت کا بیڑا غرق کر دیا ہے تباہی کر کے رکھ دی ان میں سے ایک فتنہ فہاشی کا فتنہ ہے ایک فتنہ زینہ کا فتنہ ہے ایک فتنہ بے حیائی کا فتنہ ہے کون پناہ مہنگ رہا ہے محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ پڑھو پھر پڑھو ایک اوری پھر پڑھو اللہ آپ کو جنت میں گھر دے زرہ پھر پڑھ لیں اللہ آپ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے زرہ پھر پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر پناہ مانگ رہے معلوم ہوتا ہے معاملہ معمولی نہیں ہے اہم معاملہ ہے اور اس وقت جو سب سے بڑی تباہی ہو رہی ہے امت کی وہ فہاشی کے ذریعے بے حیائی کے ذریعے نافرمانیوں کے ذریعے زناتے ذریعے بے آیا بے پڑھدہ عورتوں کے ذریعے اور بھائیو تباہی نہیں اتر گئی کیبل گھر میں لگی ہے باپ نماضی ہے باپ حاجی ہے بہانہ خبروں کا ہے لیکن تباہی چل گئی گھر میں عورتوں بچوں میں ڈرامے فلمے سٹیج کی اداکاریاں تباہی نہیں اتر گئی فہاشی کیسے بڑھ گئی سب سے بڑا اس کا سبب یہی ہے خدا کا واسطہ ہے میں نہیں کہہ رہا محمد مصطفیٰ فرمہ رہے علیہ السلام لَمْ يَجْهُرِ الْفَاعِشَةُ فِي قَوْمٍ قَدْتُ حَتَّى يُعْلِنُوا بِحَا پھر اعلانیا اظہار کرتا ہے رات بدگاری کرتا ہے صبح و مجلس میں کہتا ہے رات میں بے حیائی کر کے آیا ہوں لوگوں میں برملا کہتا ہے پانچ عورتوں سے میرے نجائز تلگ لوگوں میں برملا کہتا ہے فہاشی اُریانی کو اعلان کرتا ہے قوم کی تو تباہی ہے انہوں نے سابن بیجنا ہو ننگی عورت کی تصویر لگاتے ہیں قوم کا تو بیڑا غرق ہے بائیک بیجنی ہو عورتوں کی تصویروں کو نلام کرتے ہیں چند بیسوں کے ٹکوں کے لیے پیٹنیوں کی عزت کو نلام کر دیا ہے خیرت کا جنادہ نکل کے رہ گیا ہے اور خدا کا واسطہ ہے ایمان بچانا چاہتا ہے بے حیائی سے بت جا ایمان بچانا چاہتا ہے خیرت والا بن جا ایمان بچانا چاہتا ہے خیرت کو اپنا میرے سجے نبی نے کہا جو گونف ہاشی کرے اور پھر اس کے اوپر پھر وہ اعلانیا اظہار کرے اور مجھے بتلائیں اعلانیا اظہار نہیں ہے آپ بندہ قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہے پتہ تباہی کیسے کر دیا ان یہودیوں ایسائیوں نے تمہاری سوچ نہیں ہے آپ قرآن کھولیں یوٹیوب پہ گوگل کے پہ لکھیں عبد الرحمن السدیس ماہر المعقلی لکھیں کوئی کاری لکھیں اللہ کی قسم ان الفاظ میں گندی اور غلیز عورتوں کی فرست جاری ہو جاتی ہے تلاوت شروع ہو گئی ہے چل رہی ہے تلاوت آپ سن رہے ہیں قرآن سنن رہے ہونا یقین جانے اس قدر تباہی ہوتی ہے دورانے تلاوت فائش بے حیاء اور غلیز عورتوں کی عید اور مشہوری شروع ہو جاتی ہے لَمْ تَجْهُرِ الْفَائِشَةُ فِي قَوْمٍ قَدْتُ حَدَّا يُعْلِنُ بِحَا میرے سجے پیغمبر چودہ سو تیس بینتی سال قبل پناہ مانگ رہے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں میری امت کو فہاشی سے بجا دے آج فہاشی نے تباہی کر دی اور جو ہم ہے نا اسی سادیاں کوئی شادیاں ویغلوے تھے کی آکھیں ولیمہ ہے برات ہے کی آل انڈا ہے اللہ کی قسم ہے حاجی بھی ہوتے ہیں نمازی بھی ہوتے ہیں اور شادیوں پہ پتا چلتا ہے نا دا ایمان کس لیول دا ہے بے بردگی بے آیائی عورتوں کو سجا بجا کے دجا کے لوگوں کی زینت بناتا ہے لمتہ ظہوری الفاہ کڑوی کسیلی باتیں ہیں لیکن مجھے پالنے والی رب کی قسم ہے یہ سجے نبی کی باتیں ہیں یہ محمد مصطفیٰ کی باتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ بچ جاؤ اور صحابہ تو پقیزہ تھے وہ پتا کتنے پقیزہ حضرت مرصد غنوی اسلام قبول کر لیا ہے محبوب فرمائے وہاں اپنے نصیتیں کر دی ہر میں زینہ نہیں کرنا اناک نامی عورت سے تلقات تھے جاہلیت کے اندر محبوب کچھ ڈیوٹی لگائیں میری ہر میں مسلمان قیدیوں کو ازاد کروا کے لاؤ کہتے ہیں میں ازاد کروانے کے لیے گیا وہ اناک بی بی ملی جاہلیت کے تلقات تھے جس کے ساتھ اس نے کہا مرصد ہے ہر میں ہے میں مرصد ہوں اس نے کہا رات بھی ہے تنہائی بھی ہے رات بشر ہوگی اور یہ پیغمبر کا صحابی چھا آج کا امتی نہیں چھا یہ پیغمبر سے محبت کرنے والا چھا آج کی کھوکلی محبت نہیں چھی یہ پیغمبر پہ جانے نشاور کرنے والے سے آج کے مسلمان نئی سے اس نے کہا بی بی میں نے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اس نے زنا کو حرام کھا ہے اللہ یہ اس پیغمبر نے زنا کو حرام کھا ہے بی بی میں ہے اب یہ پہلے والا مرصد دیتے تھے کنڈیاں لا کے کھلوتے ہیں اندھے نے چونکا جو تیرا نبی نہ کی تلوگے اور بھائیو خدا کا واسدہ غیرت والے بن جائیں غیرت غیرت والے بن جائیں غیرت بڑی قیمتی چیز ہے اور اللہ نکمے بندوں کو نہیں دیتا صرف اپنے پیاروں کو دیتا ہے اللہ ہی اللہ حرمہ اور بی بی یہ مرصد پہلے والا نہیں ہے اس نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا میرے سجے نبی نے زنا کو حرام کھا ہے اس نے کہا میں لوگ جمع کروں گی لوگ تجھے ماریں گے قتل کر دیں گے اور میں پروائی کوئی نہیں جان جاتی ہے چلی جائے غیرت اور حیاء نہ جائے اس نے شور کیا لوگ جمع ہوئے حضرت مرصد غنوی کہتے میں نکلانا میں ایک چٹان کے نیچے چھپ گیا ان میں سے ایک بندہ اوپر بہتا اس نے پیشاب گیا اس کے قدرات مجھ پہ گرے سے اللہ کی قسم سب برداز کیا ہے پر غیرت کا سوتا نہیں کیا بے حیائی کو نہیں پنایا آج امت کو کیا ہو گیا ہے آج امت کہاں پہ پہنچ گئی آج امت نے بے حیائی کے کن دروازوں کو کھول دیا ہے ہر گھر گھر کیا ہر جیو میں ہر پاکٹ میں ہر بچے میں اور کفار نے تطبائی یہاں تک کر دی وہ کارٹونوں کے نام پر موٹو پدرو کے نام پر بے حیائی سکھلا رہا ہے تیرے بچوں کو وہ ٹویشن پڑھا رہا ہے تیرے بچوں کو ان کارٹونز میں لڑکی کو برہنا دکھایا جاتا ہے لڑکے کو لباس والا دکھایا جاتا ہے کیا ٹویشن پڑھا رہے ہو بچوں کو کیا کرے گا محلوی کا خطبہ کیا کرے گا جمعہ کا خطبہ گھروں میں چوبیس چوبیس گھینٹے ڈرامے چوبیس چوبیس گھینٹے فلمیں چلیں فہاشی اور یعنی پہ مبنی چلیں اگر نہیں نہ بازہ ہوگے تو سنو میرے پیغمبر کی حدیث ہے لَمْتَ ذُحُرِن فَاحِشَةُوْ فِي قَوْمِن قَدْتُوْ حَدَّىٰ يُحْلِنُوْ بِحَا حرمائق ایسا وقت آئے گا اعلانیا اظہار ہوگا ہو نہیں رہا فیصلہ بعد میں چکلیں چلیں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ زنا کا حدہ ہے نہ کوئی روکے نہ کوئی ٹوکے یہ فائیو سٹار ہوتل ہے یہ تھری سٹار ہوتل ہے یہ فور سٹار ہوتل ہے زنا مہیا ہے زنا ہموہر ہے اب بھائیو پاگ پیغمبر نے کہا اگر زنا سے نہیں بچوگے پھر اللہ کی پگڑ آئے گی اللہ کا عذاب آئے گا محبوب وہ کہا ہے اور میں جب نہیں نہ بچوگے پھر اللہ تمہارے اندر ایسی بیماریاں پیدا کرے گا اور سنو تو سئی ہر گھر بیماریوں سے برا پڑا ہے گھر گھر بیمار پڑے ہیں گھر گھر مریض پڑے میرے سجے نبی نے کہا حَدَّىٰ يُحْلِنُوْ بِحَا إِلَّا فَشَافِهِ مُتَعُول اللہ تاؤن کی بیماریاں اور وبائیں کرونا وائرس بیج دیتا ہے اس معاشرے پر جو معاشرہ فہاشی اور یعنی اور زنا کرتا ہے آگے عدیس کے لفظیں سے احبال ایسی بیماریاں ہیں گی لَمْ تَسْمَعُو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے وڈیروں نے سنا ہوگا کس نے سنا تا کرونا کس نے سنا تا ہیپا ٹائٹیس ہے کس نے کہا سوچاتا برین ہیمبرنج ہے کس کو بتاتا یہ گینسر ہے کس کو بتاتا یہ ایڈز ہے اللہ کی قسم فہاشی اور یعنی زنا بدکاری نے معاشرہ برباد کر دیا ہے ہسپتال مدید بنانے کی ضرورت نہیں ہے تم زنا کی اڈے ختم کرو پالنے والے رب کی قسم ہے اللہ بیماریاں ویسے ہی ختم کر دیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں اب سوچ نہیں سکتا کبھی کسی ہسپتال کا شکر لگا لیا کریں ایمان اپ ہو جاتا ہے حدیث میں قبرستان کا ہے وہاں پہ بھی جانا چاہیے پر کبھی کبھی نہ ہسپتال بھی جا ہے کر اللہ بڑا یاد آتا ہے ہسپتال جا کے مریضوں کے مریض بڑے پڑے سبب فہاشی اور یعنی سوچتا نہیں انشاءاللہ ہم باز آئیں گے انشاءاللہ آگئی بڑی خیرت والے ہو اور بھائیو اللہ کی قسم مزید خیرت والے بن جاؤ شرم و حیاء والے بن جاؤ ایک اور گالے بی بیاں تھے فتوے لائی ہوندے باپ پردہ تھے پردہ وہ ایسے ہی ہے لیکن اللہ نے پہلے مردوں کو حکم دیا ہے نظر جکانے کا پھر عورتوں کو کہا ہے تیری نظر نہ جکے حیاء سے پاگ پیغمبر کے بارے میں آتا علیہ السلام سیابہ کہتے ہیں کمواری لڑکی میں اتنا حیاء نہیں تھا جتنا حیاء اللہ نے محمد مصطفیٰ میں رکھا تھا صلی اللہ علیہ السلام ہمیشہ نظریں جکی اللہ ہمیں تو شرم و حیاء سے مالا مال کر دے انشاءاللہ خیرت والے بن جائیں وہ جو قرآن میں ذکر ہے نا چند رشتوں کا سولہ سترہ رشتے ہیں جن سے عورت پردہ نہ کرے اس کو رخصت ہے اس کے علاوہ پردہ فرض ہے یہ قزن ہے چچا زاد مامو زاد یہ دوست ہے فلائن سب بے حیائی ہے سیڑیاں رستیں ہیں زنا کے بدکاریوں کے امت کے نوجوانوں کی تباہی میں نہیں کہہ رہا محمد الرسول اللہ یار پڑے ذرا پوری مجلس میں نہ بہرہ آ جاتی ہے اور اللہ خوش ہو جاتا ہے درود بڑھنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ویسے بھی نہ درود والے بن جائیں درود والے جمعہ آج گزرا کوئی ہے خوش کی سمجھ جتنے ایک ہزار مرتبہ درود پڑھا ہے ایک ہزار مرتبہ اللہ کی قسم ہے صحیح حدیث ہے صحابہ ہزاروں کی تعداد میں سچے پیغمبر پہ درود پڑھتے ہیں اور اللہ نے ہر پریشانی کا حال درود میں رکھا ہے انشاءاللہ پڑھیں گے چلو ظاہر تو ہوتے نہیں تھے سو ہوتے شروع کر لو سو صل اللہ سو کوئری مطن پڑھا یا نہ ہوں جی صل اللہ پھر پڑھ صل اللہ پھر پڑھیں صل اللہ سچے نبی واسے دو منٹ کٹوگے چویہاں کینٹے ہیں چون کنے منٹ قسم ہے گھڑی دیکھ لیں اور پھر شروع کریں صل اللہ علیہ وسلم ذہن میں سونے پیغمبر پاک پہ درود غفلت نہیں صل اللہ علیہ وسلم تیرے ایمان کی کیفیت دی بدل جائے دو منٹ پہ مندہ سو مرتبہ درود بھی پڑھ لیتا ہے سو مرتبہ سلام بھی پڑھ لیتا ہے اللہ کی قسم ہے اس کے سبب سے انگنت رحمتوں کا نزول اللہ اسمانوں سے کر دیتا ہے محمد محمد یقین جانے میری زندگی کا تجربہ ہے جو بندہ ہزاروں میں جو ممول بنا رہے ہیں روزانہ ہزار مرتبہ درود پڑھنے کا اللہ کی قسم دل میں جو خواہش پوری ہوتی ہے اللہ ویسے ہی پوری کر دیتا ہے یقین جانے اتنی برکت ہے غفلت سے نہیں پڑھنا توجہ سے پاک پیغمبر پہ درود پڑھنا ہے محمد صل اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صحابہ میری امت امت کے نوجوانوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ ازر علا ریالی امت میری امت کی یوت کے لیے نوجوانوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے فائشہ عورتیں بزاروں کی زینت بنتی عورتیں سجدہج کے بزاروں کا رخ کرنے والی عورتیں حرمایا یہ بلکل خطرناک ہے میری امت کے مردوں کے لیے پہلا فتنہ جو محبوب نے ذکر کیا ہے دوسری بات جو اس حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمائی وَلَمْ يَمْنَأُوْ زَقَاطَ أَمْوَالِهِمْ اِلَّا مُنِيُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمْحَا وَلَوْلَ الْبَحَائِمُ لَمْ يُمْتَحْرُوْ ترزمہ اس کا سننے عدیث کا بات ختم کرتے ہیں باقی پھر قدی موقع ملیا وقت کوئی رستے میں آج راست بھی بڑا تھا اس راست کی وجہ سے بھی کچھ تاخیر ہوئی ہے بارال یہ محبت ہے ہمارے بھائیوں کی اور اللہ ان کو جزائے خیر دے ان کے وسیلے سے آپ کے پیارے چہروں کی اللہ نے زیارت کروا دی ہے انشاءاللہ ایک ملاقات اللہ نے جنت میں بھی کروا دینی ہے میرے رب نے چاہا انشاءاللہ اللہ ان بھائیوں کو برکت دے یقین جانے بڑی ضرورت ہے فتنوں سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے آپ نے کہا جو لوگ زکاہات نہیں نہ دے جے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ اس فتنے کے سباب سے آسمانوں کی بارش ہی روک لیتا ہے رب نے ہی رحمت بھیجتا اور یہ جو وقتن فوقتن کوئی بارش آتی ہے نا لول البہائم سیاباگر زمین پہ جانور چریند پریند جریندے یہ کتے سور بلے اگر یہ نہ نہ ہوں رب بارش کا قطرہ نہ بھیجے یہ جو بے موسمیاں بارش ہوتی ہیں اللہ ان کے لیے نادل کرتا ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے فیصلہ باد کے انڈسٹریل مل آنر سارے کروڑوں پتی عربوں پتی سارے سعی زکاة دیں جیسے حق بنتا ہے فیصلہ باد میں کوئی فقیر نہ ملے کوئی مانگنے والا نہ ملے ٹمپریری ہے زکاة دیتے ہی نہیں دگا کرتے ہو فراد کرتے ہو اصل میں تباہی اپنی کرتے ہو تیسرا عمل کیا ہے آپ فرماتے ہیں صحابہ جو بندہ اللہ کا وعدہ توڑے رسول کا وعدہ توڑے اللہ کا وعدہ کیا ہے اللہ میں کائنات بنانے سے پہلے آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری کائنات کے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا میں تمہارا رب ہوں کے نہیں سب نے کہا رب ہے پھر یہ کلمہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ پھر کہتا ہے علی حجویری داتا ہے پھر کہتا ہے عبدالقادر جلانی خوش آزم ہے پھر کہتا ہے علی مشکل کشا ہے پھر کہتا ہے کڑا شفا دیتا ہے پھر کہتا ہے طوید شفا دیتا ہے پھر سجدے کرتا ہے رکو کرتا ہے در در پہ جھکتا ہے در در پہ کے چخاک چھانتا ہے سنو میرے پیغمبر کی حدیث ہے جو قوم اللہ کا وعدہ توڑ دیتی آج ٹوٹا نہیں ہر محلے میں اللہ کا شریک ہے زندوں مردوں کو سجدہ ہو رہا ہے رب کا حق کبھی زندوں کو دیتا ہے کبھی مردوں کو دیتا ہے کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے یہ کبھا پرستی کے پامال سجدے یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص بیدد کا جویا ہوا ہے رب کا حق جو قوم خیروں کو دے اللہ کی قسم تم بھی سیدھے ہو جاؤ چار دن اولاد نانا وہ دو چار پانچ سال ایک کسی نے بن چھڑی ہے اب آپ یہ مر کے ہوں نہیں جاندے یہ قیدہ رکھ دیا کسی نے بن چھڑی ہے نواز نہیں پڑتے کیا پڑا مغرب کے بعد اللہم لا مہنیہ لیمہا ہاتیتا ولا مہتیہ لیمہا مناتا ساری کائنات مل جائے اولاد روکنے کے لئے روک نہیں سکتی اگر رب دینا چاہے لا الہ الا اللہ اللہ کا احد ہے اور اللہ کی زمین پر اگر اس احد پہ کوئی قائم ہے تو اہل حدیث قائم ہے الحمدللہ گناہگار بھی بندہ ہوئے نا اللہ دی کسمیں وہ بڑے آٹوکے آجاندہ پر رحمنا شرق نیجے کردھا اللہ کی قسمیں حق ہے ہمارے ادھر نا ایک چوری ہو گئی چوری وہ ابھی نے کہا لی پرے بھائی پرے بھائی نا تو کھرا نکلایا ادھر نا جنہیں فیصلہ کرنا سی نا جنہیں چوری ہو ایسی ہو نا کیا بھی یہاں تے قسم دے دے یہاں وہ دربار دا کنڈا کھول دے دو آچوں کوئی ایک کم کر دے اسی من جائیں وہ فیصلہ کرنا لے پنچہ تین واندھا ہے قسم نہ چکا ہی دربار دا کنڈا کے پوہ ہمیں پوہ بوہ کھول کے لیے یہ تحید ہے نا جو جرت پیدا کرتی ہے وہ نے کہا وہ دامینوں کو ہی پرواہ نہیں ہے رسول کا وعدہ کیا ہے کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑا ہوا ہے اور یقین جانے وہ جو حدیث ہے اور قرآن کی بلکہ پہلے آیت ہے اللہ نے نبیوں کو کہا تھا لا تؤمنون نبی ہی والا تنسورونہ میرا یہ پیغمبر آخری آگیا نا تمہاری نبوت نہیں چلنی شریعت نہیں چلنی تمہاری شریعتیں خدم نبوتیں خدم کتابیں خدم وعدہ رب نے لیا تھا اور پھر یہ قلمہ پڑھ کے قلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے پھر حنفی بنا ہے پھر مالکی شافی بنا ہے پھر جعفری کلندری بنا ہے یہ کیا چیز ہے پھر پیغمبر کی حدیث ہے کہتا مولوی نہیں مانتا پیغمبر کی حدیث ہے کہتا امام نہیں مانتا پیغمبر کی حدیث ہے کہتا مفدی نہیں مانتا پیغمبر کی حدیث ہے کہتا شیخ نہیں مانتا میرے سجے نبی نے کہا جو قوم اللہ کا وعدہ توڑے رسول کا وعدہ توڑے اللہ اس قوم پہ قافروں کو مسلط کر دیتا ہے ملک سادھا ہے تے فیصلے کی تے ورن دینے حدیث ہے میرے پیغمبر کی جب تم اللہ رسول کا وعدہ توڑو گے تو قافر تم پہ مسلط ہوگا فَأَخَذُوا بَعْذَ مَا فِي أَيْدِيكُمْ حرمائیت تمہاری ساری چیزوں پہ کنٹرول اس قافر کا ہوگا ہو نہیں رہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ چوتھی چیزہ ہم نے کہا وَلَمْ يَنُكُ سُلْمِكِيَا لَوَلْ مِزَانَا جو قوم ما پتول میں کمی کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گاز میں سے گرا کم کلو میں سے پچاس سو گرام کم لیٹر میں سے کم لینے کے پہ مہنے اور ہیں دینے کے اور ہیں ڈیوٹی آٹھ گھنٹے ہے سات گھنٹے کر کے بھاگ رہے قوم کی تباہی نہیں اور گیا ہے پچھلے دنوں ادھر ہمارے بزار میں ہچانک ٹی ایم اے نے اٹیک کیا وہ ان کے اوزان چکیے یقین جاننے ہماری تباہی پتہ کیسے ہوئی ہے سچے نبی کی عدیث بھی ہے کلو والا وٹہ آٹھ سو گرام کا نکر رہا ہے کلو والا وٹہ نو سو گرام کا نکر رہا ہے پانچ یعنی آدھا کلو پانچ سو گرام والا جو وزن ہے وہ ساڑھے چار سو چار سو نکر رہا ہے یہ فتنہ اس نے تباہ کر کے رکھ دی ہے ماہ پدول میں کمی ہمیں خود پتہ ہے تبلیغی ٹور پہ نا شمالی علاقہ جہا تھا مگے ایک نام لی لیتے کسی قوم کا بپاری آ گیا وہ خشک میوہ جاتے کم ہی نہ کرے بعد میں کم کر دی ہے تو چیز اسے خریدی نہ ایک بندہ ہمارا مقامی دوست تھا وہ آیا اس نے کہا جی چیز لی ہے کہنے دا آپ جی تو لو ذرا کہنے دا آپ کٹ کر گیا تو تو لو تے صحیح وہ کلو کا آٹھ سو گرام نہیں کر رہے اللہ قیت سالی کا عذاب اس قوم پہ نازل کر دیتا ہے آٹے کی ضرورت ہے آٹا نہیں ملتا چینی کی ضرورت ہے وہ نہیں ملتی کیس کی ضرورت ہے وہ نہیں ملتی بجلی کی ضرورت ہے وہ نہیں ملتی ملے کیسے مابطول میں جو معاشرہ کمی کرتا ہے اللہ اس پہ یہ قیت سالی کا عذاب نازل کر دیتا ہے دوسرا عذاب گیا ہے محمد الرسول اللہ پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو محمد بندے دیتا ہے بیٹری چارج ہو یہاں دی درود پڑھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری آب شدہ تلمعونہ حرمایہ صحابہ جو قوم مابطول میں کمی کرتی ہے اللہ اس پہ مشکت کا عذاب نازل کر دیتا ہے مشکت چوبیس گھنٹے کام مرد بھی کام کر رہے عورتے بھی کام کر رہے حافہ جی پوری نہیں پہنڈ رہی اور پوچھیں بزرگوں سے سفید داڑیوں والوں سے کلا بندہ کموندہ سی تے پورا ہی ٹبر کھاندہ سی کلا بندہ کمائے اور انہوں پورا ٹبر کمائے تے پوری نئی جے پہنڈی پوری کی میں پہنڈ میرے سجے پیغمبر نے کہا مابطول کا فتنہ جو کمی والا ایسا ہے اللہ اس قوم پہ مشکت کا عذاب نازل کر دیتے چوبیس چوبیس گھنٹے کام کر رہے پوری پھر نہیں پڑتی اور تیسرا عذاب کیا ہے وَجَوْرِ سُلْطَانِ عَلَيْهِمْ اللہ ظالم حکمران ان لہوں پہ مسلط کر دیتا ہے ریڑی بان سے لے کر وہ سینٹ میں اور اسمبلیوں میں بیٹھے بڑے بڑے جب مابطول کے چور ہوں گے تو ظالم حکمران تو آئیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عجیس میں پانچمی بات حرمیسی آبا جو حکمران اللہ رسول کی بات کے مطابق فیصلہ نہ نہ کریں اللہ ان کی حکومتوں میں خانہ جنگی لگا دیتا ہے مسلمان مسلمان کوئی قتل کرتا ہے جو اللہ رسول کی نہیں مانتے اللہ کی مان رہیں گے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا کھائیں ابہ یو خدا کا واسدہ تباہی ہو گئی تباہی پانچ چیزوں کا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے پانچ فتنوں کا اور ان کے نقصانات کا بھی ذکر کیا ہے موضوع میں نے پہلے کہا لمبئی بڑا ہے ساری باتیں جمع نہیں ہو سکتی لیکن اختصار سے فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کا تقوی بڑا ضروری ہے بڑا ضروری ہے تابی صحابی کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارے اردگرد فتنیں بڑے زیادہ ہیں ایمان بچانے کے لیے کوئی نصیت ہی کر دے صحابی کہتے علیکم بھی تقواللہ اے اللہ کا ڈھر اپنے دلوں میں پیدا کر لو اللہ تمہیں فتنوں سے شر سے بچائے گا تقوی سب سے اول جید اللہ کا ڈر ہے جو بندے کو برائی سے روکتی ہے بچاتی بات بند کمرے میں چٹکی لگا کے رضائی میں موبیل ہاتھ میں پکڑ کے گوگل کھول کے برائی سے اگر کوئی بندہ بچتا ہے تو اللہ کے ڈر سے اللہ کا ڈر چاہیے صحابہ تلقین کر رہے تابیوں کو اور میں یہ یقین جانے روایت پڑھ رہا تھا نا میں سوچ رہا تھا یا اللہ تابی دعا کروانے ہارے ہیں دس سادہ انہا لگی ہے ہم کان پہ وہ تو صحابہ کا زمانہ تھا وہ اس میں فکر مند ہے کہ فتنے بڑے ہو گئے محمد الرسول اللہ دوسری بہت سچے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو محمد الرسول اللہ سلام ہے حرمیہ سیابا انہو من یعیش منکم بعدی فسیرا اختلافا کسیرا فالیکم بسنتی وسنتی الخلفاء الراشدین المہدیین تمسا کو بھی ہاں تمسا کو بھی ہاں اور صحابہ میرے باہ تم اختلاف بڑا دیکھو کہ مطلب کیا فتنے بڑے آئیں گے میرے اور میرے خلفاء کی سنت اور طریقے کو لازم پکڑو تھیر آخر پہ کہا علیکم بھی سنتی کا مانی ہے فرض ہے تم پر میری سنت کو تھام لو پھر آگے کہا تمسا کو بھی ہاں صحابہ اتنی مضبوطی سے بکڑ لو اپنے دانتوں کے ساتھ جگڑ لو ہر محملے میں سنت پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے اور فتنوں سے تم کو بچانا عرش والے رب کا کام ہے ہر کام میں سنت شادی کے موقع ٹول بجانا ہے انہوں کو نبی پاک دی سنت ہے تے بجانا گئے یہ سنت نہیں تے نہیں بجانا گئے کوئی ارس میلہ کوئی شادی غمی کا موقع ہے رسم کرنی کی جائے چلیس ماہ ختم ہے پیغمبر کی سنت ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں کہیں گے ہر محملے کے اندر لباس ہو چلنا پھرنا ہو گھر ہو تجارت ہو سیاست ہو کوئی بھی کہاں میں اگر پیغمبر کی سنت نہیں ہے انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے بکے ہو نا نہیں کرنا ہر موقع انشاءاللہ کوئی گل کرے انہوں کہنا سونے سنت بکھانا تیرا کام میں عمل کرنا ہے بس فتنے نہیں قریب آئیں گے اور تیسری بات جماعت کے ساتھ زندگی گزارو جماعت کے ساتھ اللہ کی قسم مرقدی جمعیت اہلی حدیث پاکستان اور اہلی حدیث یوت فور سی اللہ کا فضل اور اس کا اعلام منام نہیں لہتار بحث میں بھی نہیں جاتا کوئی دائس کا حصہ بنا کوئی کسی چیز کا حصہ بنا تغفیری گروپوں میں چلا گیا اپنے مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوا اعتدال کے ساتھ اللہ کی زمین پر ملکہ پاکستان اور پوری جنیا میں اگر کوئی جماعت قائم ہے وہ مرکدی جمعیت اہلی حدیث پاکستان ہے اللہ کی قسم جب پاکستان بنا کوئی جماعت اہلی حدیث کی نہیں چی صرف مرکدی جمعیت تھی اور انشاءاللہ کوئی نہیں رہے گی صرف مرکدی جمعیت جہلی حدیث پاکستان رہے گی اس کا سبب ہے ہمارے بزرگوں نے تقوی کی بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی تقوی پر مورانہ اسماعیل سلفی رحمت اللہ نے سید دعود غزن بھی رحمت اللہ اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے جماعت کو لازم پکڑ لی یقین جانے مجھے پورے پاکستان میں ایک اپنے کارکون کا بھی نہیں پتا جو دائش کا حساب نہ ہو یہ جماعت کی برکت ہوتی ہے نا پیرے پیغمبر نے کہا جماعت سے تھامے رکھو شیطان کا دا لگے گا وہ ریور لکمہ بگیار اور درندہ بن جاتی ہے جو بکری ریور سے الگ ہوتی ہے اور جو بگری ریور کے ساتھ رہتی ہے کمزور ہو 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 مار ہو ہو اللہ کی قسم وہ محفوظ رہتی ہے جماعت کی برکت جماعت کا حصہ بنے اگر شر سے فتنوں سے بجنا چاہتے میں نہیں کہہ رہا پیغمبر نے کہا اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے من شزہ یا من جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ تو ایسے جیسے جہنم کی طرف جا رہا ہے جماعت کے ساتھ رہی ہے فتنوں سے بچنے کیلئے اور ایک بات اپنی جو دوستیاں ہیں تلقات ہیں وہ دیندار لوگوں سے اور علماء سے گھر لے فتنوں سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ جو محمد مصطفی صلی اللہ بیان کی علماء کا ساتھ ان کی قربت نیک لوگ متقی پرہیس کار ان کی صحبت ان سے درس لیں ان کی باتیں سنیں اور آیت تو آسان ہے شیخ رشاد اللہ کسری صاحب ہے بڑے بڑے اکابر ہمارے بزرگ علماء اور سیوخ الادیث ہیں ان کی تو ویڈیوز موجود ہیں درس خطبے موجود ہیں اپنے بچوں کو فیملی کو بٹھا کر کبھی ان کا لیکچر تقریر سنایا کر دو دو گینٹے ٹی وی کی آگے بیٹھا رہتا ہے کبھی یہ بھی کر کے دیکھ میرے سچے پیغمبر نے کہا جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اللہ اس ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما دے فتنہ پتہ چھوٹی اور آسان سی بات کرتا ہوں آخری اگر آپ دیکھیں نیکی کرنے کو میرا دل چاہ رہا ہے اور نیکیاں کرنے کو دل کر رہا ہے تو سمجھیں آپ کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے الحمد اللہ نماز دل نہ لگے پڑھنو جی نہ کرے قرآن پڑھنو دل نہ کرے نفل پہلے زیادہ پڑھتا تھا کم ہو گیا ہے ذکر پہلے زیادہ کرتا تھا اب کم ہو گیا ہے سمجھیں فتنے نے تبایی کر دی ہے اور ایمان کے اندر کمزوری آنا شروع ہو گئی ہے فوج فرمائے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ ہمیں دنیا سے رخصت ہونا نصیب فرمائے اور کل کو جنت میں بھی اللہ ہمیں جمع فرمائے پھر ایک مرتبہ شکر گزار اہل حدیث یوت فورس سٹی فیصلہ واد کے تمام بھائیوں کا اللہ ان کی مہمتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آخر و دعوان ان الحمد اللہ ربی العالم